اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں آپ کا ہماری چینل فرشٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے مرزا دبیر کی مرسیا نگاری مرزا دبیر کی مرسیا نگاری کے حوالے سے تو آئیو شروع کرتی ہوں اس سے پہلے ہم لوگوں نے میرانیس کی مرسیا گوئی کے حوالے سے پڑھا تھا اور آج ہم لوگ پڑھیں گے مرزا دبیر کی مرسیا نگاری تو اردو زبان کے عظیم مرسیا نگاروں میں میرانیس کے ساتھ مرزا دبیر کا نام آتا ہے اردو زبان کے عظیم مرسیا نگاروں میں جو عظیم مرسیا نگار تھے اس میں میرانیس کے ساتھ مرزا دبیر کا نام آتا ہے مرزا دبیر اٹھار سو تین اسوے میں دہلی میں پیدا ہوئے سات سال کے عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ لکھنو آئے شاعری کا ذوق بچپن ہی سے تھا خوش نصیبی سے انہیں لکھنو میں زمیر جیسا ماہر استاد ملا اور سات سال کے عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ لکھنو آئے اور شاعری کا شوق ان کو بچپن سے تھا اور خوش نصیبی بھی ان کی یہ دیکھے کہ ان کو زمیر جیسا ماہر استاد ملا جو اردو مرسیہ کے تشکیلی دور میں صفحے اول کے مرسیہ نگار تھے اور وہ اردو میں صفحے اول کے مرسیہ نگار تھے مرزا دبیر نے اپنے استاد کی بنائی ہوئی امارت کو صرف قائم ہی نہیں رکھا بلکہ بقول آزاد جو کچھ استاد سے پایا اسے بہت بلند اور روشن کر کے دکھایا اور مرزا دبیر نے جو ان کی استاد کی بنائی ہوئی امارت تھی جو بنیاد تھی اس کو صرف قائم نہیں رکھا بلکہ اسے آگے بڑھایا اور بہت بلند اور روشن کر کے دکھایا بقول آزاد جو کچھ استاد سے پایا اسے بہت بلند اور روشن کر کے دکھایا اور پر نے مرسیہ نگاری کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا دبیر کے اس عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب جیسے عظم شاعر نے مرزا دبیر کے ایک مرسیہ کا ایک بند پڑھ کر یہ کہا کہ واقعے یہ حق مرزا دبیر کا ہے دوسرا اس راہمیں قدم نہیں اٹھا سکتا مرزا دبیر بسیارگو اور زود نویس تھے بسیارگو کہتے ہیں بہت زیادہ لکھنے والے کو اور زود نویس کہتے ہیں جلد جلد لکھنے والے کو تو مرزا دبیر بسیارگو اور زود نویس تھے انہوں نے چہتہ سال کی عمر پائی لگ بھگ تین ہزار مرسیہ لکھیں سلام نوہیں اور ربائیات اس کے علاوہ ہیں مرزا دبیر نے چہتہ سال کی عمر پائی اور اس میں انہوں نے تین ہزار مرسیہ لکھیں اور جس میں سلام اور نوہیں اور ربائیات کے علاوہ انہوں نے تین ہزار مرسیہ لکھیں ظاہر ہے تمام مرسی یقصہ بلند حیثیت کے نہیں ہو سکتے پھر بھی ان کے بیشتر مرسی اس زمانے کی لکھنوی شاعری کی نمائندہ خصوصیات کے حامل ہیں اور اس زمانے کے فنی میار پر کھرے اترتے ہیں اس فن میں میرانیس کے علاوہ کوئی ان کا حریف نہیں دونوں ہی آسمانی سخن پر مہرِ آلم تاب بن کر چمک رہے ہیں دویر کے زمانے میں لکھنوی شاعری میں ریعت لفظی سنایا و بدائیا اور ظاہری زبائش و آرائش پر بہت زور دیا جاتا تھا اور اسے شاعرانہ عظمت کا میار سمجھا جاتا تھا دویر بھی لکھنو کی اسی علمی و عدوی فضاء سے متاثر ہوئے اور اپنی شاعری کے دروبام کو سنایا و بدائیا اور تشبیحات و استعرات سے سجایا اور سنت لفظی، اظہار علمیت، بلند خیالی اور مشکل پسندی پر اتنا زور دیا کہ یہ تمام چیزیں ان کی شناخت بن گئی چنانچہ نقادوں نے شوقتِ الفاظ، مزامین کی آمد، ندورتِ تشبیحات و استعرات اور ان کے مرسیوں میں پائے جانے والے غم انگیز اشاروں اور دردخیز کنائیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے علمہ شبلی جو عام طور سے دبیر شکن کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خیال آفرینی دقت پسندی، چست استعرات، اخترائے، تشبیحات اختیارہ کہتے ہیں الگ الگ ترہ ترہ کے تشبیحات، شائرانہ، استدلال، استدلال کہتے ہیں قابلیت کو اور شدت مبالغہ مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑھا چال کر کرنا میں دبیر کا جواب نہیں شوکتِ الفاظ اور ریایتِ لفظی کے ساتھ سراپا نگاری اور رزم نگاری بھی دبیر کا نمائع وصف ہے رزم نگاری یعنی جنگ کا منظر پیش کرنا انہوں نے ان دونوں میں خوب جوہر دکھائے ہیں انہوں نے ہر مرسیہ میں سراپا مختلف انداز سے لکھا ہے کہ کہیں ان پر تقرار اور تقلید کا الزام نہ آئے اور دقتِ نظر اور خیال آفرینی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر سراپا کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ شخصیت کا نقش مرتسم ہو جاتا ہے دبیر رزم نگاری میں جزائیت نگاری سے کام لیتے ہوئے کچھ ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ رزم گاہ کی سچی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے کھش جاتی ہے اور ہم پر ایک خاص قیفیت تاری ہو جاتی ہے دبیر کے مراسی کا ایک نمائع بس ان کا علمی رنگ اور موضوعاتی رنگہ رنگی ہے انہوں نے اپنے مرسیوں میں تاریخی روایات کسرت سے پیش کی ہیں جس سے ان کے مراسی و واقعات اور روایات کا بیش بہا خزانہ بن گئے ہیں دبیر نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے مرسیوں میں قرآنی ترمیحات، تاریخی واقعات اور احادیث اور روایات کو پیش کیا ہے جس سے ان مرسیوں میں ایک علمی وزن اور وقعر پیدا ہو گیا ہے اس میں شوہ نہیں کہ بہت سے روایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں غالباً دبیر نے واقعات میں رنگ آمیزی شیری ضرورت سے کر لی ہے کیونکہ واقعات میں رنگ آمیزی کے بغیر تاریخی واقعات کے زندہ و متحرک تصویر نہیں پیش کی جا سکتی جہاں کچھ نقادوں نے دبیر کی مشکل پسندی اور اظہار علمیت میں ان کی فنی عظمت کا جواز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے وہیں بہت سے نقادوں نے اسے ایک عیب قرار دیا ہے اور یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے کیونکہ شاعر اگر اپنے اشار سے قاری وسامے کے ذہن و دل کو مسخر نہ کر سکے اور اپنے کلام کی اثر آفرینی سے دلوں میں چھٹکیاں نہ لے سکے تو شاعر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا غالباً اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے اہل نظر میر انیس کے ہم اثری کے ساتھ ساتھ ان کی مشکل پسندی اور اظہار علمیت کو ان کی شہرت و عظمت رہ کا روڑا قرار دیتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شاعر جب قاری کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے اس کے دلوں میں چھٹکیاں نہ لے سکے تو شاعر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میر انیس کے جو مرسیہ تھے وہ بہت بھاری تھے جو بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے اس لئے اہل نظر میر انیس کے ہم اثری کے ساتھ ساتھ ان کی مشکل پسندی اور اظہار علمیت کو ان کی شہرت و عظمت کا کیا ہے روڑا قرار دیتے ہیں دوستوں آج کے لئے تنہیں کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ